بسم اللہ الرحمن الرحیم ماضی و مزارے اگر نسبت فعل درہ بفائل یعنی کنندہ کار باشد معروب باشد چون زرب زد آئیک مرد و یزربو می زند یا خواہد زد آئیک مرد بابولیل منواریہ ایڈوکیشنل سوسائیٹی جامعہ انواریہ ہیدراباد انڈیا کے زیر احتمام علم السیگہ کا درس بفضل ہی طالع کس طور چاری ہے آج کا درس ماضی و مزارے اگر نسبت فعل درہ بفائل یعنی کنندہ کار باشد معروب باشد اب سے پہلے فعل کی ایک بڑی تقسیم گزر چکی کہ مانہ اور زمانہ کے اعتبار سے فعل کی تین قسمیں ہیں ماضی وہ مزارے وہ عمر اس پر گفتگو ہو چکی یہاں بھی فعل کی ایک تقسیم ہے فعل کی ایک تقسیم ہے زمنی تقسیم ہے نسبت کے اعتبار سے نسبت کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں معروف اور مجھول تو فعل دو طرح کا ہوتا ہے معروف جیسے کہ زرعب ہے جیسے کہ یزرب ہو مجھول جیسے کہ زورب ہے جیسے کہ یزرب ہو فعل معروف فعل کی نسبت اگر فائل کی طرف ہے تو وہ فعل معروف کہلاتا ہے اور اگر مفعول کی طرف ہے تو وہ فعل مجھول کہلاتا ہے تو فعل کی دو قسمیں معروف معروف وہ فعل ہے جس میں فعل کی نسبت فائل فائل یعنی کام کرنے والے کی طرف کام کرنے والے کی طرف ہو تو وہ معروف ہے جیسے کہ زرعب ہے فعل معروف ہے کیونکہ معنی اس کا ہے مارا اس ایک مرد نے تو مارنا یہ فعل ہے اس فعل کی نسبت اس ایک مرد کی طرف ہے جو فائل ہے فعل کی نسبت فائل کی طرف ہو تو وہ فعل معروف ہے یزرب ہو مارتا ہے یا مارے گا یہاں بھی فعل کی نسبت فائل کی طرف ہے اس لیے یزرب ہو بھی فعل معروف ہے فعل مجھول وہ فعل ہے جس میں فعل کی نسبت مفعول کی طرف ہو مفعول یعنی جس پر فائل کا فعل واقع ہوا ہو جس پر فائل کا فعل واقع ہوا ہو وہ فعل مجھول ہے تو فعل کی نسبت اگر مفعول کی طرف ہو مفعول یعنی جس پر فائل کا فعل واقع ہو جیسے فوتح البابو دروازہ کھولا گیا فوتح فعل ماضی مجھول ہے کیونکہ یہاں کھولے جانے کی نسبت دروازے کی طرف کی گئی ہے جو خود کھولنے والا نہیں ہے جو خود کھولنے والا نہیں ہے بلکہ دروازہ وہ ہے جس پر کھولنا واقع ہوا ہے اس لئے فوتح البابو میں فوتح زور بے اسی طریقے سے یو ضربو فعل مجھول ہے ماضی اور مزاری اگر فعل کی نسبت اس میں فائل کی طرف ہو یعنی کام کرنے والے کی طرف ہو تو وہ معروف ہوگا جیسے ضرب ہے فعل معروف ہے مانا اس کا ہے مارا اس ایک مرتنے اور یعظر بے یہ بھی فعل معروف ہے مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد فعل معروف ہے کیونکہ یہاں بھی فعل کی نسبت فائل کی طرف ہے اور اگر فعل کی نسبت مفعول کی طرف ہو مفعول کس کو کہتے ہیں جس پر فائل کا فعل واقع ہوا ہو تو اگر یہ نسبت مفعول کی طرف ہے فعل کی نسبت مفعول کی طرف ہے تو ایسے وقت میں فعل مجھول ہوگا جیسے ضرب ہے مارا گیا ضربت تلمیز ضرب الولدو لڑکے کو مارا گیا یہاں فعل کی نسبت مفعول کی طرف ہے اس لئے ضرب ہے مجھول ہے مارا گیا وہ ایک مرد یوزربو یہ بھی مجھول ہے فعل کی نسبت مفعول کی طرف ہے مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا وہ ایک مرد فائدہ اوپر میں آپ نے دیکھا تھا کہ مانا اور زمانہ کے اعتبار سے مانا اور زمانہ کے اعتبار سے فعل کی تین قسم ماضی مزارے اور عمر اور ابھی ابھی آپ نے سنا کہ فعل معروف بھی ہوتا فعل مجھول بھی ہوتا ماضی مزارے کے تعلق سے دیکھا کہ معروف بھی ہوتا مجھول بھی ہوتا تو آپ کا ذہن اس بات کی طرف جا سکتا کہ یہ زمنی قسم جو ہے فعل کی زمنی قسم جو معروف اور مجھول کی طرف ہے ماضی اور مزارے معروف اور مجھول ہوتا تو عمر حاضر بھی معروف اور مجھول ہوگا یہ ایک غلط فہمی ہو سکتی تھی تو اس گلد فہمی کو دور کرنے کے لیے کہتے ہیں عمر مذکور یعنی اوپر میں جو آپ نے سنا کہ فیل کی مستقل تین قسمیں جو معنی اور زمانہ کے اعتبار سے ہیں اور ان تین قسموں میں تیسری قسم عمر حاضر معروف ہے تو بتا رہے ہیں کہ ماضی اور مزارے تو معروف اور مجہول دونوں ہوا کرتے ہیں مگر عمر مذکور کا یہ حال نہیں ہے کہ وہ مجہول بھی ہوتا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ عمر مذکور صرف معروف ہوتا ہے یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے تو عمر مذکور صرف معروف ہوتا ہے مجہول نہیں ہوتا ہے تو بولا جاتا ہے لیفعل کو لیفعل لطفعل وغیرے کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ یہ عمر مجہول ہے جواب یہ مزارے مجہول بلام ہے بلام عمر ہے یہ عمر حاضر مجہول نہیں ہے اس پر جو عمر حاضر مجہول بول دیا جاتا ہے مجہزن بولا جاتا ہے عمر حاضر عمر حاضر تو صرف معروف ہی ہوتا ہے بات آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ اوپر کے بیان سے ایک وہم ہو سکتا تھا اس وہم کو دور کیا کہ ماضی مزارے دونوں ہوتے معروف بھی ہوتے مجہول بھی ہوتے مغر عمر حاضر کی جہاں تک بات ہے تو وہ صرف معروف ہوتا مجہول نہیں ہوتا عمر مذکور نبی واشد مگر معروف عمر مذکور صرف معروف ہوتا ہے عمر مذکور معروف ہوتا ہے مجھول نہیں ہوتا ہے تو مزار مجھول بلام کو جو عمر کہا دیا جاتا ہے وہ مجازن کہا جاتا ہے اور گفتگو یہاں مبلی برحقیقت ہے مجاز پر نہیں ہے ماضی وہ مزار معروف وہ مجھول یہ بھی یہاں بھی فعل کی ایک زمنی تقسیم ہی ہے ایک زمنی تقسیم ہی ہے کہ فعل کی پھر دو قسم ہے اس بات اور نفی وہ فعل جسے کسی کام کا ہونا یا کرنا جو کسی کام کے ثبوت کو بتائے وہ اس بات ہے جیسے ذرب ہے ذرب ہے یزرب ہو یزرب ہو وغیرے اور جو کسی کام کے نفی پر دلالت کرے جو کسی کام کے نفی پر دلالت کرے تو وہ نفی ہے جیسے مازرہ بے مازورب ہے لا یزرب ہو وغیرے کہتے ماضی وہ مزار معروف اور مجھول اگر کسی کام کے ثبوت پر دلالت کرے تو اس بات ہوگا جیسے نسر ینسر ہو جیسے نسر ینسر ہو ان میں سے ہر ایک اس بات ہے اس بات ہے کیونکہ کام کے ثبوت پر دلالت ہو رہی مدد کی اس نے مدد کی گئی اس کی مجھول میں مدد کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مہرد مدد کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا ثبوت پر دال ہے اس لئے ہر ایک اس بات ہے و اگر بر نفی دلالت کنا نفی باشاہد اور اگر ماضی اور مزارے نفی پر دلالت کرے کسی کام کے انکار پر دلالت کرے تو وہ نفی کہلائے گا جیسے مازارب ہے جیسے مازارب ہے جیسے لا یذرب ہو جیسے مازورب ہے جیسے لا یذرب ہو بات صاف ہے و فیل بے اعتبار تعداد حرف اصلی بردو قسم است اور فیل حرف اصلی کے تعداد کے اعتبار سے دو قسم پر ہے پھر فیل کی ایک تقسیم ہو رہی ہے کہ فیل دو طرح کا ہوتا ہے سلسی اور روائی تو اب تک کئی تقسیم گزر چکی ہے کئی تقسیم گزر چکی ہے فیل کی یہ تقسیم کس اعتبار سے ہے شروع میں بتا چکا ہوں کہ حیثیات کے اعتبار سے تقسیمات ہیں حیثیتوں کے اعتبار سے تقسیمات ہیں یہاں فیل کی چل رہے ہیں یہ جو ابھی جو تقسیم آرہی ہے حروف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے یعنی کسی بھی فیل میں اصلی حروف کتنے ہیں کتنے ہیں اس اعتبار سے فیل کی یہاں تقسیم ہو رہی ہے آپ کہیں گے حروف حرف اصلی حرف اصلی کسے کہیں گے تو حرف اصلی وہ حرف ہے جو فا اور این اور لام کے مقابلے میں وزن میں واقع ہو وہ حرف اصلی ہے ایک بات اور دوسری بات یہ کہ تمام گردانوں میں موجود ہو تو وہ حرف اصلی ہیں بہرحال فیل کی حرف اصلی کے اعتبار سے دو قسم ہے سولاسی اور ربائی کیا مطلب جو فیل ہوگا وہ یا تو سولاسی ہوگا یا ربائی ہوگا کوئی فیل خنائی نہیں ہوتا کوئی فیل خماسی نہیں ہوتا فیل یا تو سولاسی ہوگا یعنی فیل میں اصلی حروف اصلی حروف یا تو تین ہوں گے یا اصلی حروف چار ہوں گے تین سے کم اور چار سے زیاد نہیں ہو سکتے بہرحال کوئی فیل آپ کو ایسا ملے گا جس میں اصلی حروف صرف تین ہوں گے تین ہوں گے اور کوئی فیل ایسا ہوگا جس میں اصلی حروف چار ہوں گے اگر تین ہوں تو ان کو ایسے فیل کو آپ سولاسی سمجھیں گے وہ فیل سولاسی ہوگا جیسے کہ نصر ہے ذرب ہے سمیہ یہ سولاسی ہے کیوں؟ کیونکہ اصلی حروف اس میں صرف تین ہیں ذرب ہے زواد را با اصلی حروف تین ہیں دیکھ لیجئے زواد کی جہاں تک بات ہے تو یہ فا کلمے کے مقابلے میں ہے اور را این کلمے کے مقابلے میں ہے با لام کلمے کے مقابلے میں ہے اس کا حال یہ ہے حال یہ ہے ذواد رابا کہ اس کی جتنی بھی گردانیں ہیں تمام گردانوں میں یہ حروف آپ کو موجود ملیں گے سب جگہ زاد رابا موجود ہے اس لیے زاد رابا اصلی حروف ہیں تو حروف اصلی کے اعتبار سے فیل کی دو قسم ہیں کتنے فیل حروف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے اس اعتبار سے کہ فیل میں حروف اصلی کتنے ہیں تین ہیں یا تین سے زائد ہیں فیل کی دو قسم ہیں سولاسی اور ربائی سولاسی آ کے س حرف اصلی درو باشاد سولاسی وہ ہے جس میں اصلی حروف کتنے ہوں جس میں اصلی حروف تین ہوں جس میں اصلی حروف تین ہوں جیسے کہ نصر ینصر جیسے کہ نصر ینصر نصر ینصر تو سولاسی سولاسی وہ فیل ہے جس میں اصلی حروف تین ہوں تو نصر سولاسی ہے کیوں نون ساد را تین حروف اصلی حروف تین ہیں تو یہ سولاسی ہے ٹھیک ہے ینصر یہ بھی سولاسی ہے کیونکہ اصلی حروف یہاں بھی تین ہیں نون ساد را اور نون سے پہلے جو یاد دیکھ رہے ہیں وہ تو مزارے کی علامت ہے وہ اصلی حرف نہیں ہے کہتے ہیں تو دو قسم سے ایک سولاسی ہے اور دوسری قسم ربائی ہے ربائی وہ فیل ہے جس میں اصلی حروف چار ہوں جس میں اصلی حروف چار ہوں جیسے کہ باثر یباثر باثر یباثر وہ ہر یک ازی حر دو یا مجرد باشد کہ جس حروف سلاس یا اربع اصلی زیادتی درمازی نداشتہ باشد اور ان دونوں میں سے ہر ایک ان دونوں میں سے ہر ایک یعنی سلاسی اور ربائی میں سے ہر ایک یا مجرد ہوگا کہ اس کے ماضی میں تین حروف اصلی یا چار حروف اصلی کے حلاوہ کوئی حرف زائد نہ ہوگا یا مزید فی کہ اس کے ماضی میں تین حروف اصلی یا چار حروف اصلی پر زائد بھی ہوگا تو کیا بولے اولاً فیل کی دو قسم سلاسی اور ربائی ان دونوں میں سے ہر ایک کی دو قسم مجرد اور مزید بھی تو مجرد مجرد جس مجرد جس کے ماضی تین حروف اصلی یا چار حروف اصلی کے سوا کوئی حرف زائد نہ ہو وہ مجرد ہے یعنی سلاسی مجرد اور ربائی مجرد ماضی میں تین حروف اصلی پر کوئی حرف زائد نہیں ہے نہیں ہے تو سلاسی وہ فیل سلاسی مجرد ہے اسی طریقے سے اگر چار حروف اصلی پر کوئی حرف زائد نہیں ہے تو وہ ربائی مجرد ہے مجرد اور مزید فی ہونے کا دارو مدار تو اس بات پہ ہے ہی کہ اصلی حروف تین یا چار کے سوا نہ ہو تو مجرد اور ہوں ہوں تو مزید مگر مجرد اور مزید ہونے کا دارو مدار فیل ماضی کے پہلے سیگے پر ہے تو مجرد اور مزید فی ہونے کا دارو مدار کس پر ہوتا ہے فیل ماضی کے پہلے سیگے پر ہوتا ہے پہلے سیگے پر ہوتا ہے اگر اس میں کوئی حرف زائد نہ ہو تو تمام گردان مجرد میں داخل ہیں اور اگر کوئی زائد حرف ہو تو مزید فی میں داخل ہیں یا مزید فی سلاسی اور ربائی یا تو مجرد ہوں گے یا مزید فی ہوں گے مزید فی یعنی سلاسی مزید فی ربائی مزید فی ہوں گے سلاسی مزید فی کا مطلب حروف اصلی پر کوئی حرف زائد ہو ایک زائد ہو یا اس سے پڑھ کر زائد ہو جیسے اکرم ہے کہ اس میں حروف اصلی تین ہیں کافرہ میم لیکن یہاں پر حمزہ زائد ہے اس لیے یہ سلاسی مجرد نہیں ہے بلکہ سلاسی مزید ہے اور روای مزید جس کے معاصی میں چار حروف اصلی پر کوئی حرف زائد ہو چار حروف اصلی پر کوئی حرف زائد ہو جیسے کہ تصر بلے اصلی حروف سینرا بالام ہے بالام ہے یہ اصلی حروف ہیں اور ان چار حروف اصلی پر ایک حرف تا زائد ہے اس لیے تصر بلے کو روای مزید کہیں گے تو اب تک کی گفتگو کا حاصل یہ ہوا کہ فیل کی اولا دو قسمیں ہیں سلاسی اور روای اصلی حروف تین ہیں بس تو سلاسی ہے اور اصلی حروف اس کے ماضی میں چار ہیں تو روای ہے پھر ان دونوں میں سے ہر ایک کی دو دو قسمیں ہیں مجرد اور مزید تعریف ہو چکی تو کل چار قسمیں ہو گئی سلاسی مجرد سلاسی مزید روای مجرد روای مزید کہتے ہیں یا مزید فی سلاسی اور روای یا تو مزید فی ہوں گے کہ اس کے ماضی میں حروف اصلی پر کوئی حرف زائد ہو سلاسی مجرد کی مثال ناصر ہے یا انظرو دیکھئے یہ سلاسی مجرد ہے کیوں؟ کیونکہ اس کے ماضی میں تین حروف اصلی ہیں اور تین حروف اصلی پر کوئی حرف زائد نہیں ہے تو سلاسی مجرد کی تعریف بھی آپ جان گئے کہ سلاسی مجرد وہ ہے جس کے ماضی میں تین حروف اصلی پر کوئی حرف زائد نہ ہو جیسے نہ سرائی انصر ہو اور سلاسی مزید فی جس کے ماضی میں تین حروف اصلی پر کوئی حرف زائد ہو اس کی مثال ایج تینبہ اگرمہ کے ایج تینبہ میں اصلی حروف جیم نون با ہے اس پر حمزہ اور تا زائد ہے لہٰذا یہ سلاسی مجرد نہیں سلاسی مزید فی ہے مزید فی نام اس کا مزید فی ہے لیکن اختصارا مزید مزید زبان سے نکلے آپ مزید فی ہی سمجھیں گے اگرمہ یہ بھی مجرد نہیں ہے سلاسی مجرد نہیں ہے کیوں اصلی حروف سلاسی تو ہے کیونکہ اصلی حروف اس میں تین ہے وہ کافرہ میم ہے اور حمزہ اصلی حروف پر زائد ہے اس لئے مجرد نہیں ہے سلاسی مزید ہے تو سلاسی مزید کی مثال ایج تنبہ ہے اگرمہ ہے وہ مثال ربائی مجرد باثر ہے اور ربائی مجرد کی مثال ربائی مجرد جس کے ماضی میں چار حروف اصلی پر زائد کوئی حرف نہ ہو چار حروف اصلی کے سوا اس کے ماضی میں کوئی حرف نہ ہو وہ ربائی مجرد ہے جیسے باثر ہے چار حروف ہیں چاروں کے چاروں اصلی ہیں اور ان چار حروف اصلی پر بڑھ کر کوئی حرف نہیں ہے اس لئے باثر ہے ربائی مجرد ہے برنگیختہ کیا عبارہ اور ربائی مزید فی کی مثال جیسے ان دونوں میں سے ہر ایک ربائی مزید ہے ربائی ہے کیونکہ اصلی حروف چار ہیں اور مزید ہے اس لئے کہ چار حروف اصلی پر بڑھ کر کے بھی حرف ہے تسر بلے میں پانچ حروف ہیں اصلی حروف چار ہیں سین را با لام اصلی حروف چار ہیں مگر بس چار ہی نہیں ہیں بلکہ ان چار پر بڑھ کر ایک حرف تا ہے اس لئے یہ ربائی مزید ہے اسی طریقے سے عبارہ شک ہے اس میں بھی اصلی حروف پر اصلی حروف پر دو حرف بڑھ کر کے ہے حمزہ اور نون اس لئے اور اصلی حروف بھی چار ہیں اس لئے ربائی ہے اور مجرد نہیں ہے مزید ہے کیونکہ چار حروف اصلی پر بڑھ کر کے ہیں کہتے ہیں ربائی مزید فی کی مثال تسر بلے پیراہن پہنا عبارہ شک ہے خوش ہوا وفیل بے اعتبارے تعداد وفیل بے اعتبارے اقسام حروف برچہار قسم است فیل کی یہ ایک اور تقسیم ہے اور یہ بھی بڑی تقسیم ہے اور بڑی اہم تقسیم ہے تو کہتے ہیں حروف کی قسموں کے اعتبار سے یعنی فیل میں جو حروف آئے ہیں تو فیل میں آنے والے حروف کی قسموں کے اعتبار سے فیل کی چار قسم ہیں حروف کی قسم کے فیل میں جو حروف آئے ہیں ایہ اس میں کوئی حرف حمزہ ہے یا کوئی حرف علت ہے یا کوئی دو حرف ایک جیسا ہے یا ایسا بلکل نہیں ہے کہ فیل میں جتنے حروف آئے ہیں ان حروف میں حمزہ بھی نہیں ہے حرف علت بھی نہیں ہے دو حروف ایک طرح کی بھی نہیں ہے تو حروف کی ان قسموں کے اعتبار سے فیل کی چار قسمیں ہیں کہتے ہیں فیل حروف کی قسموں کے اعتبار سے چار قسم پر ہے فیل کی حروف کی قسموں کے اعتبار سے چار قسمیں ہیں چار قسمیں ہیں نمبر ایک صحیح نمبر دو محموز نمبر تین موتل نمبر چار مضاف یہ ایک نمبر ون نمبر ٹو ترتیبے بیان کے لیے ہیں ترتیبے ذکری ہے فقط تو بہرحال حروف کی قسموں کے اعتبار سے فیل کی یہ چار قسمیں ہیں اور فیل حروف مثال سب کیا رہی ہے فیل حروف کی قسموں کے اعتبار سے چار قسم پر ہے صحیح اور محموز اور موتل اور مضاف سہی آنست کے در حروف اصلی وے حمزہ و حرف علت و دو و دو حروف یک جنس نہ باشاد تو سن لے آپ نے یہ بڑی اہم تقسیم ہے فیل کی حروف کی قسموں کے اعتبار سے جو چار قسموں کی طرف منقسم ہیں چاروں کے نام آپ نے سنا اب چاروں میں سے ہر ایک کی تعریف صحیح فیلے صحیح وہ فیل ہے جس میں کوئی حرف حمزہ نہ ہو حرف علت نہ ہو اور جس میں دو حروف ایک جیسے نہ ہو تو ایسا کوئی فیل ہے جس میں حمزہ بھی نہیں ہے کوئی ایسا فیل ہے جس کے حروف میں کوئی حرف حمزہ بھی نہیں ہے حرف علت بھی نہیں ہے دو حروف ایک طرح کے بھی نہیں ہے تو آپ اس فیل کو صحیح سمجھیں گے کیونکہ سرفی ایسی اس فیل کا نام صحیح رکھتے ہیں مثال کے طور پہ ذرہ بیر دیکھیں یہ ایک فیل ہے اور اس فیل میں جو حروف ہیں زواد را با تو اس میں جو حروف ہیں ان حروف میں کوئی حرف حمزہ بھی نہیں ہے کوئی حرف حرف علت بھی نہیں ہے اور دو حروف ایک طرح کے بھی نہیں تو ذرہ بے صحیح ہے نظر صحیح ہے سمیہ صحیح ہے فتح صحیح ہے کیوں ان میں نہ کوئی حرف علت ہے نہ حمزہ ہے نہ دو حروف ایک طرح کی ہے تو ذہبہ کیا ہے جواب صحیح ہے کیوں کیونکہ نہ اس میں کوئی حرف علت ہے وہ حروف علت کیا ہے بیاراز اس میں کوئی حرف علت بھی نہیں ہے حمزہ بھی نہیں ہے دو حروف ایک جیسے بھی نہیں ہے اس لئے ذہبہ صحیح ہے تو کہتے ہیں صحیح آست کے در حروف اسدیوے حمزہ و حرف علت و دو حرف یک جنس نہ باشاد صحیح وہ فیل ہے فیل ہی کی تقسیم ہو رہی لیکن چونکہ فیل کی تقسیم ہو رہی اس لئے بول رہا ہے کہ صحیح وہ فیل ہے تو فیل اگر صحت کے ساتھ محموزیت کے ساتھ اور موتل ہونے کے ساتھ اور مضافیت کے ساتھ متصف ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مصدر اس سے متصف نہیں ہوتا جامد اس سے متصف نہیں ہوتا سمجھے دیں یہ مطلب نہیں ہے فیل صحیح بھی ہوتا ہے اب رہا یہ کہ مصدر ہوتا کہ نہیں اس سلسلے میں کوئی بات نہیں ہے مگر ہوتا ہے تو صحیح وہ فیل ہے جس کے حروف استیم ہے کوئی حرف حمزہ اور حرف علت اور دو حروف ایک طرح کے نہ ہو اوپر میں ذکرہ جس کے حروف اصلی میں کوئی حرف علت نہ ہو کہتے ہیں حرف علت واؤ اور علیف اور یا کو کہتے ہیں تو واؤ اور علیف اور یا کو حروف علت بولتے ہیں ان سب کو ملا دیں گے تو وائے ہوگا ان کو حرف علت اس لیے کہتے ہیں کہ علیل اور بیمار شخص بیمار پڑتا ہے تو وائے وائے بولتا ہے تو یہ تین حروف واؤ اور علیف اور یا یہ کیا کہلاتے ہیں صرف میں حروف علت تو صحیح وہ حرف علت واؤ اور علیف اور یا کو کہتے ہیں کہ ان تینوں کا مجموعہ وائے ہوگا امثلہ کے گدشتہ ہما السحی بدا صحیح کی تعریف انہوں نے کی پہلے تو بتا ہے کہ حروف کی قسموں کے اعتبار سے فیل کی چار قسم ہے صحیح محمود محمود صحیح کی تعریف انہوں نے کر دیا تعریف کیا مثال نہیں دیا تو اس کا جواب دے رہے امثلہ کے گدشتہ ہما السحی بدا پہلے جتنے بھی مثالیں گزر چکی وہ سب صحیح کی ہی تھی اس وجہ سے الگ سے مثال دینے کی ضرورت نہیں نصر انصر باسر تصر ایجتن ای آکر ای سمجھ رہے ہیں یہ سب کیا ہے یہ سب کے سب یہ سب کے سب صحیح ہی ہیں تو الگ سے مثال دینے کی ضرورت نہیں ایسا کہنا چاہ رہے ہیں امثلہ کے گدشتہ ہما سحی بدا وہ مثال ہے جو گزر گئی سب صحیح کی تھی تو صحیح کی تاریب بھی آپ کو معلوم ہو گئی اور صحیح کی مثال بھی معلوم ہو گئی دوسری قسم فیل محموز آن کے در حروف اصلی وے حمزہ باشاد محموز وہ وہ ہے جس کے حروف فیل کی کر رہے ہیں تو وہ فیل ہے بولیں گے محموز وہ فیل ہے جس کے حروف اصلی میں حمزہ ہو جیسے کہ امیر ہے جیسے کہ سال ہے تو آپ دیکھیں امیر ہے حروف اصلی حمزہ می را یہ ایک فیل ہے اس میں حروف اصلی حمزہ می را دیکھ یہ اس کے حروف اصلی میں ایک حرف حمزہ ہے تو جس فیل کے حروف اصلی میں کوئی حرف حمزہ ہو اس فیل کو سرفی حضرات محموز کہتے ہیں تو امر ہے سال محموز کی جگہ ہے تو اس کا نام محموز جس کی حروف اصلی میں حمزہ ہو تو یہ حمزہ اگر فا کلمہ کی جگہ ہو تو اسے محموز فا کہتے ہیں سرفی حضرات جیسے امر حکم دیا اور اگر این کلمہ کی جگہ میں ہو تو اسے محموز این کہتے ہیں جیسے سال پوچھا اور اگر حمزہ لام کلمہ کی جگہ ہو تو سرفی حضرات اسے محموز لام کہتے ہیں جیسے قرآن پڑھا چار قسموں میں سے دو کی تعریفات اور مثالیں بھی ہو گئی صحیح محموز بچکہ مطل اور مضاف مطل آ کدھر حروف اصلی وے حرف اللق مطل وہ فیل ہے افیل ہی گفتگو چل لی مطل وہ ہے جس کے حروف اصلی میں کوئی حرف اللط ہو حرف اللط سن چکے آپ کہ واء حرف اللط ہے اور علیف حرف اللط ہے اور یا حرف اللط ہے تو جس کے حروف اصلی میں کوئی حرف اللط ہو وہ مطل ہے تو مطل کی تعریف کیا ہوئی مطل وہ ہے جس کے حروف اصلی میں کوئی حرف علت ہو موطل وہ ہے جس کے حروف اصلی میں کوئی حرف علت ہو اگر یک باشد بات ہو چکی اب جو یہ عبارت آ رہی ہے تو اس عبارت کے ذریعے سے موطل جو فیل کی ایک تیسری قسم ہے حروف کے قسموں کے اعتبار سے اب پھر یہ جو قسم ہے اس کی تقسیم کرنا شاہ رہے ہیں آگے کی عبارت سے کہ موطل کا حال یہ ہے کہ موطل کی خود بھی دو قسم ہے موطل با یک حرف موطل با دو حرف کہتے ہیں اگر یک باشد اگر موطل میں ایک حرف علت ہو موطل میں ایک حرف علت ہو تو اس عبارت سے موطل کی تقسیم کر رہے ہیں کہ اولاً موطل کی دو قسم ہے موطل با یک حرف موطل بدو حرف اگر ایک حرف علت ہے تو اسے موطل با یک حرف کہیں گے اور اگر دو حرف علت ہے تو موطل بدو حرف کہیں گے اور موطل بدو حرف کا دوسرا نام لفیف بھی ہے موطل بدو حرف کا دوسرا نام لفیف بھی ہے تو لفیف وہ موطل ہے جس میں دو حروف علت ہو اگر ایک حرف علت ہو حروف اصلی میں اگر ایک حرف علت ہو تو پھر اس کی تین قسم ہے یعنی موتل ویہاں حرف کی تین قسم ہے تو بات یہ رہی کہ موتل وہ ہے جس کی حروف اصلی میں کوئی حرف علت ہو تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فیل کی حروف اصلی میں کئی مرتبہ صرف ایک حرف علت ہوتا اور کئی مرتبہ دو حروف علت ہوتے ہیں دو حروف علت ہوتے ہیں اگر دو ہو تو اس کا نام لفیف ہے اگر ایک ہو تو اسے موتل ویہاں حرف کہیں گے مگر ہے ایک حرف حرف علت حروف اصلی میں ایک حرف علت ہے مگر وہ کہاں ہے فا کی جگہ ہے یعن کی جگہ ہے یعلم کی جگہ ہے اگر فا کی جگہ میں حرف علت ہے تو اس کا نام کہیں گے موتل فا یعنی مثال اگر این کی جگہ ہے تو اسے موتل این کہیں گے یعنی اجواف اور اگر لام کی جگہ میں لام کی جگہ میں حرف علت ہے تو اسے موتل لام یعنی ناکس تو مثال کی طریف آپ کو معلوم ہوئے کہ مثال وہ موتل ہے جس کے فا کلمہ میں حرف علت ہو اجواف وہ موتل ہے جس کے این کلمہ میں حرف علت ہو ناکس وہ موتل ہے جس کے لام کلمہ میں حرف علت ہو تو کہتے ہیں اگر ایک ہو تو اس کے تین قسم ہیں نمبر ایک موتل فا کہ موتل فا اس کو مثال بھی کہتے ہیں جیسے کہ مثال بھی کہتے ہیں جیسے کہ وعد ہے دیکھئے اس کے حروف اصلی ہیں واؤ این دال واؤ این دال ان حروف اصلی میں ایک حرف علت ہے تو موتل ہے اور صرف ایک حرف علت ہے تو موتل بھی ایک حرف ہے اور حرف علت تو ایک ہے وہ فا کلمہ کی جگہ ہے تو اسے مثال کہیں گے وعد ہے حرف علت واؤ فاقل ماں کی جگہ ہے یسر ہے میں حرف علت یا فاقل ماں کی جگہ ہے تو یہ مثال ہے تو مثال کی تعریف معلوم ہوئی کہ مثال وہ مطل ہے جس کے فاقل میں میں حرف علت ہو جس سے وعد ہے یسر ہے وقع ہے مطلع فا کہ اس کو مثال کہتے ہیں جس سے وعد ہے وعدہ کیا اس نے یسر ہے مطی شد نرم شد نرم ہوا یہ اور مطلع این کہ آرہ اجوف گوین مطلع این کہ اس کو اجوف کہتے ہیں مطلع این کہ اس کو کیا کہیں گے اجوف یعنی جس کے این کلمے میں حرف علت ہو وہ مطلع این ہے اسی کا نام اجوف بھی ہے یہ جوف سے بنا پیٹ کے پیٹ بیش میں ہوتا یہاں بھی حرف علت فعل کے بیچ میں ہے کلمے کے بیچ میں ہے اس لیے اسے اجوف کہتے ہیں جیسے اجوف کہتے ہیں جیسے کہ قالے اور با ہے یہ اجوف ہے اس طور پر کہ قالے اصل میں قاوالے تھا قاوالے تو دیکھئے اس کی حروفی اصلی میں ایک حرف علت واو ہے قاوے اور یہ واو حرف علت این کنمہ کی جگہ ہے اس لیے یہ مطلع این ہے اس لیے یہ اجوف ہے قاوالے سے قالے ہوا کیسے ہوا تفصیل آگے بتائیں گے سارے دست وہ مطارق معقل مفتولے کی جیسے وہ علیف سے بدل گیا ابھی اس کو نہیں لینا صرف یہ دیکھنا کہ این کلمے میں حرف علت ہے این کلمے میں حرف علت ہے تو اس کا نام کیا ہے مطلع این ہے اس کا نام کیا ہے اجوف ہے اسی طریقے سے با ہے یہ بھی اجوف ہے کیونکہ این کلمے میں حرف علت یا ہے با ہے اصل میں بی یا اے تھا بی یا اے تھا این کلمے میں حرف علت یا ہے تو یہ کیا ہے مطلع این ہے یعنی اجوف ہے اور مطلع این اینی لام کلمے میں حرف علت ہو کہ اس کو ناکس کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں ناکس کہتے ہیں جس کے لام کلمے میں حرف علت ہو جیسے دا کہ اصل میں کیا تھا دے اے وی تھا وہ علیف سے بدلہ ہے کانون آپ کو آئے گا تو بہرحال اس کی حروف اصلی میں ایک حرف علت وو ہے اور یہ حرف علت لام کلمہ کی جگہ ہے اس لیے یہ دا مطلع لام ہے ناکسے یہی حال رمہ کا ہے کہ رمہ اصل میں رمیتا اس کے لام کلمے میں حرف علت یا ہے چونکہ لام کلمے میں حرف علت یا ہے تو یہ مطلع لام ہے ناکسے وہ اگر دو حرف علت باشد کہا تھا اگر یک باشد مطل تو وہ ہے جس کی حروف اصلی میں کوئی حرف علت ہو تو اگر ایک حرف علت ہے تو اس کی تین قسمیں ہیں مثال لازбо fits ناکس مطلifiers مطلع کس مطلع بیعق حرف مطلع بہ دو حرف مطلع بیعق حرف ہے تو اس کی تین قسمیں مطلع بہ دو حرف ہے یعنی اس کی حروف اصلی میں دو حرف علت ہے تو نام اس کا لفیف ہے تو لفیف وہ مطل ہے جس کی حروف اصلی میں دو حرف علت ہو جیسے وشا جیسے وشا جیسے پوا اور یہ اور اگر دو حرف علت ہوں تو اس کو لفیف کہتے ہیں وآبر دو قسم آست موتل کی دو قسم موتل بیعک حرف موتل بیعک حرف کی تین قسم موتل بیعک حرف کا نام لفیف اور پھر یہ موتل بیعک حرف کی بھی دو قسم یعنی لفیف کی بھی دو قسم کہتے ہیں لفیف کی دو قسم ہے مقرون حروف اصلی میں دو حرف علت ہیں تو دونوں حرف علت یا تو ملے ہوئے ہوں گے یا ملے ہوئے نہیں ہوں گے اگر ملے ہوئے ہیں تو وہ مقرون ہے قرن جمع کیے ہوئے ملے ہوئے جیسے توا کے یہاں حروف اصلی تا واؤ یا واؤ اور یا دو حرف علت چونکہ اس میں دو حرف علت ہیں اس کی حروف اصلی میں تو لفیف ہے اب لفیف ہے تو مقرون ہے یا مفروغ ہے توا مقرون ہے کیونکہ دونوں حرف علت ملے ہوئے ہیں کہتے ہیں کہ لفیف دو قسم پر ہے مقرون کہ دونوں حرف علت متصل ہوں جیسے توا جیسے توا دیکھئے اس کی حروف اصلی میں دو حرف علت ہیں اور دونوں ملے ہوئے ہیں او مفروغ لفیف یا تو مقرون ہوگا یا مفروغ ہوگا کہ دونوں حرف علت الگ الگ ہوں یعنی حروف اصلی میں دو حرف علت ہیں مگر دونوں متصل نہیں ہیں جدہ جدہ ہیں تو اسے ہم لفیف مفروغ کہیں گے کہ الگ الگ حرف علت ہیں جیسے کہ وَقَا حروف اصلی وَاو قَاف یا وَاو قَاف یا اس کی حروف اصلی میں دو حرف علت ہیں ایک وَاو اور ایک یا اور یہ دونوں حرف علت متصل نہیں ہیں بلکہ الگ الگ ہیں تو اسے ہم لفیف مفروغ کہیں گے مضاف تو آپ نے سنا تھا کہ حروف کی قسموں کے اعتبار سے فیل کی چار قسمیں ہیں چار قسموں میں سے تین قسم کی تعریف اور مثالیں گزر چکی چار فیل کی چوتھی قسم جو مضاف ہے اب اس کی تعریف تقسیم اور مثال بیان کرنا ہے مضاف آست کے در حروف اصلی وے دو حرف یک جنس باشاد اور مضاف وہ ہے جس کی حروف اصلی میں دو حروف ایک طرح کے ہوں حروف اصلی میں دو حروف ایک طرح کے ہوں تو جس فیل کی حروف اصلی میں دو حروف ایک طرح کے ہوں اسے مضاف کہیں گے جیسے کہ فر رہ جو اصل میں فر رہ رہ تھا حروف اصلی ہے فا را را تو دیکھئے اس کے حروف اصلی میں دو حروف این اور لام ایک طرح کا ہے وہ ایک جنس کا ہے وہ راہ ہے لہذا یہ مضاف ہے زلزلہ میں بھی مضاف ہے کیونکہ فا اور لام اول این اور لام ثانی سمجھ رہے ہیں این اور لام ثانی ایک جیسا ہے زازہ لام لام تو جس کی حروف اصلی میں دو حرف ایک جنس کے ہوں جس فیل کی حروف اصلی میں دو حروف ایک جنس کے ہوں اسے مضاف کہتے ہیں مضاف وہ ہے جس کی حروف اصلی میں دو جنس ایک طرح کے ایک طرح کے ہوں جیسے کہ فر ہے اور زلزل ہے پس کل اقسام دہ باشا تو کل اقسام کتنے ہوں گے دس ہوں گے کون کون ایک صحیح مثال آپ نے دیکھ لیا تین محموز اور پانچ موطل پانچ موطل کیسے موطل بی اق حرف کے تین مثال اج وف ناکس موطل بدو حرف کے دو لفیف مفروک لفیف مکرون تو ایک صحیح ایک صحیح تین محموز اور پانچ موطل اور ایک مضاف ٹوٹل دس سرفی یہاں سرفی مواحث کی کسرت کی وجہ سے ان دس میں سے سات کا اعتبار کیے ہیں جو اس شیر کے اندر موجود ہے سحیح است ومثال است ومضاف لفیف و ناکس محموز و اج وف اسم برسح قسم است ابھی ہم مقدمہ میں ہیں اور آپ سن چکے مصنف کی زبانی زبانی کے مقدمہ کلمہ کی تقسیم اور اس کی قسموں کے بیان میں ہے کلمہ کی پہلی قسم فیل فیل کی تفصیل سے مصنف فارغ ہوئے تو اب اسم کی تفصیل میں لگتے ہوئے کہہ رہے ہیں اسم برسح قسم است جہاں تک تعریف کی بات ہے اسم کی تو کر چکے ہیں کہ اسم وہ کلمہ ہے جو بغیر عظم نئے سلاسہ کے معنی مستقل پر دلالت کرے یہ تعریف گزر چکی ہے دوبارہ اس تعریف کے قیود پر کفتگو کرنے کی ضرورت نہیں تو اسم کی تفصیل میں لگتے ہوئے کہتے ہیں اسم کی تین قسمیں ہیں اسم تین طرح کا ہوتا ہے مصدر اور مشتق اور جامد تو تین ہوئے جامد مصدر مشتق یہ مصدر لغت میں کسے کہتے ہیں تو مصدر لغت میں چائے صدور یعنی نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں اسطلاح میں ہوا الاسم اللذش تکک منہ الفیل مصدر انہ اس اسم کو کہتے ہیں جس سے فیل بنے مشتق مشتق کی لغوی تعریف یعنی لغت میں مشتق نام ہے نکالا ہوا بنایا ہوا تو لغت میں نکالا ہوا بنایا ہوا کو مشتق کہتے ہیں اسطلاح میں اس اسم کو کہتے ہیں جو مصدر سے بنا ہو اور مانا وہ ترکیب کے اعتبار سے دونوں میں مناسبت موجود ہو جیسے زاربن مظروبن وغیرہ جامد لغت میں جم جانا خوشک ہو جانے کو کہتے ہیں اسطلاح میں اس اسم کو کہتے ہیں جو خود کسی سے بنا نہ ہو اور نہ اس سے کوئی بنا ہو جیسے رجل مزید گفتگو کتاب میں کریں گے مصدر کو مصدر کیوں کہتے ہیں مصدر نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں چونکہ اس سے بھی مشتقات نکلتے ہیں اس لیے اس کو مصدر کہتے ہیں مصدر کی علامت یہ ہے کہ فارسی معنی کے آخر میں دن یا تن ہوتا ہے اور اردو معنی کے آخر میں لفظے نا آئے آئے جیسے از زربو زدن مارنا القتلو کشتن مار ڈالنا قتل کرنا کہتے ہیں واضح ہے کہ مصدر کی تین قسمیں ہیں ایک کا صرف آپ کی کتاب میں بیان آئے گا تین قسمیں ہیں مصدر اصلی مصدر میمی مصدر سنائی مصدر اصلی اسے کہتے ہیں جو ذات سے خالی ہو نہ شروع میں میم ہو نہ اس کے آخر ایسی یائے مشدد ہو جس کے بعد تائے تانیس ہو جیسے علم فهم یہ مصدر اصلی ہے ذات سے خالی ہے اس کے شروع میں میم نہیں ہے آخر میں یائے مشدد بادہو تانی ہے علم جاننا فهم سمجھنا مصدر اصلی مصدر میمی وہ ہے جو ایسے معنی کو بتاتا ہے ایسے معنی پر دلالت کرتا جو ذات سے خالی ہو شروع میں میم ہو اور آخر میں یائے مشدد نہ ہو جیسے مرجع وغیرہ مصدر سنائی وہ لفظ ہے جس کے آخر میں یائے مشدد ہو اور اس کے بعد تائے تانیس مربوطہ زائدہ کر دی گئی ہو جیسے اصد سے اصدیت عالم سے عالمیت اب مصدر میں آپ نے تھوڑی سی گفتگو سنا کہ مصدر کی تین قسمیں ہیں اب ہم دیکھتے مصنف کیا کچھ کہتے ہیں اسم کی تین قسمیں ہیں مصدر اور مشتق اور جامیت مصدر آنکے دلالت کند برکارے ودر آخرے مالے فارشیس دن یا تنباشت مصدر وہ اسم ہے جو کسی کام پر دلالت کرے جیسے زربن مصدر ہے ایک کام مارنا ایک کام ہے کراعتن پڑھنا مصدر ہے پڑھائی ایک کام ہے تو مصدر وہ ہے جو کسی کام کو بتائے کسی کام پر دلالت کرے اور اس کے فارسی معنی کے آخر میں دن یا تن ہو اور اردو معنی کے آخر میں نہ آئے جیسے اززربو زدن مارنا القتل کشتن مار ڈالنا قتل کرنا اور وہ مشتق آنکہ برعوردہ شدہ باشد از فیل اور مشتق وہ اسم ہے جو فیل سے بنا ہو گفتگو کیا میں مشتق وہ اسم ہے جو فیل سے بنا ہو کہتے ہیں جیسے زاربون جیسے منصرون جیسے منصرون وغیرہ و جامد آنکہ نہ مستر باشد نہ مشتق اور جامد وہ اسم ہے جو نہ مستر ہو نہ مشتق ہو جو نہ خود کسی سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی بنا ہو جیسے رجل جعفر رجل جعفر رجل جامد ہے یہ کسی سے بنا نہیں اس سے بھی کوئی نہیں بنا جعفر یہ بھی جامد ہے یہ بھی جعفر بھی جامد ہے کہ اس سے نہ یہ کسی سے بنا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی دوسرا بنا ہے جعفر کے چار معنی آتے ہیں جیسے کہا جاتا ہے رائے تو جعفرن فی جعفرن علا جعفرن یا کلو جعفرن میں نے جعفر نامی شخص کو گدھے پر سوار نہر میں کھربوزہ کھاتے ہوئے دیکھا مصدر و مشتق بات ختم ہو چکی کہ اسم کی تین قسمیں ہیں مصدر و مشتق اور جامد ہر ایک کی تعریف بھی ہو گئی اور مثال بھی اب آگے کرتے ہیں مصدر و مشتق مثل فعل خود سولاسی و ربائی مجرد و مزید فی نہیں با شاید ابھی اس سے پہلے آپ دیکھ چکے کہ فعل سولاسی بھی ہوتا ربائی بھی ہوتا مجرد بھی ہوتا مزید فی بھی ہوتا یہ دیکھ چکے ہر ایک کو سمجھ چکے ہر ایک کی تعریف بھی سن چکے مثال سے بھی پہچاس چکے تو اب یہ جانئے کہ جس طریقے سے کہ فعل سولاسی ہوتا ربائی ہوتا مجرد ہوتا مزید فی ہوتا تو کہتے ہیں کہ مصدر و مشتق بھی مصدر و مشتق بھی اپنے فعل کی طرح سولاسی اور ربائی اور مجرد اور مزید فی ہوتا ہے تو سولاسیت ربائیت مجردیت اور مزیدیت ابھی جو ہم نے سولاسیت ربائیت کہا یہ سب مصدریں سنائی ہیں جس کی تعریفیں بھی کر چکا تھیں تو ان صفات سے جس طریقے سے فعل متصف ہوتا ہے ایسی ہی مصدر و مشتق بھی ان صفات سے متصف ہوتے ہیں یعنی جس طریقے سے فعل سولاسی ربائی مجرد مزید ہوتا ہے ویسے ہی مصدر و مشتق بھی سولاسی ربائی مجرد اور مزید ہوتے ہیں بات ختم ہو چکے دوسری اور جس طریقے سے کہ فعل اقصام دہگانہ سہی ایک سہی تین محموز پانچ موتل ایک مزاف جس طریقے سے ایک فعل اقصام دہگانہ سے متصف ہوتا ہے یعنی جس طریقے سے کہ فعل سہی محموز موتل مزاف وغیرہ سب ہوتا ہے ویسے ہی مصدر و مشتق بھی سہی محموز موتل مزاف سب ہوتا ہے دسوں قسموں سے یہ مصدر و مشتق بھی متصف ہوتے ہیں کہتے ہیں نیز مصدر و مشتق اقصام دہگانہ ایک سہی تین محموز پانچ موتل ایک مزاف کہتے ہیں وَهَمْ بَاقصَامِ دَهْگَانَا صحیح وغیرہ مُنْقَسِمْ مِنْ شَوَدْ نِیز مصدر و مشتق اقصامِ دہگانہ کی طرف مُنْقَسِمْ ہوتے ہیں یعنی یعنی یہ دسوں قسمیں مختص نہیں ہے فعل کے ساتھ بلکہ یہ دسوں قسمیں مصدر اور مشتقی بھی ہیں باقی بات بول چکا ختم ہوئی وَجْعَمِدْ بَاِعْتِبَارِ تَعْدَدِ حُرُوف یا سُلَاسِمِ بَاشَدْ مُجْرَتْ اب رہ گئے تین قسموں میں سے دو میں گفتگو کر چکے کہ تین قسموں میں سے دو کا حال آپ نے دیکھا مصدر و مشتق کہ مصدر و مشتق سلاسی ربائی مجرد مزید سب ہوتے ہیں اسی طریقے سے اقصہ میں دہگانہ سے بھی متصف ہوتے ہیں جامد کو اس کے ساتھ کیوں نہیں مکس کیا تو اس کی وجہ آپ دیکھیں گے اور جامد بے اعتبار تعداد حروف جو نہ مصدر ہو نہ مشتق ہو جو نہ مصدر ہو وہ اسم جو نہ مصدر ہو نہ مشتق ہو نہ وہ کسی سے بنا ہو نہ اس سے کوئی بنا ہو جیسے کہ جعفر اس کے مثال دیکھے تو جامد کے بارے انہوں کہتے ہیں کہ جامد حروف کی تعداد کے اعتبار سے یا سلاسی مجھرد ہوگا جیسے کہ رجل جامد ہے بات صاف ہے کیوں یہ کسی سے نہیں بنا اس سے کوئی دوسرا نہیں بنا مگر جب حروف کو گنیں گے راجیم لام تو سلاسی ہے تین حروف اصلی ہیں اور تین حروف اصلی پر کوئی حرف بڑھ کر کر نہیں تو جامد یہاں پر کیا ہے جامد یہاں سلاسی مجھرد ہے تو جامد سلاسی مجھرد بھی ہوتا ہے جیسے کہ رجل سلاسی مجھرد بھی ہوتا ہے جیسے کہ حیمار یہ اصلی حروف تین ہے مگر تین اصلی حروف پر ایک حرف علیف زائد ہے تو سلاسی مجھرد ہے تو پتہ چلا کہ جامد سلاسی مجھرد بھی ہوتا ہے جیسے رجل سلاسی مجھرد بھی ہوتا جیسے حیمار اسی طریقے سے جامد ربائی مجھرد بھی ہوتا ہے ربائی تعریف سن چکے آپ جس کے ماضی میں چار حروف اصلی جس میں چار حروف اصلی پر کوئی حرف زائد نہ ہو کہتے ہیں یا ربائی مجھرد ہوگا جیسے کہ جعفر حروف کی تعداد چار ہیں اور چاروں کے چاروں اصلی ہیں چار حروف اصلی پر کوئی حرف زائد نہیں ہے اور یہ جامد ہے تو جامد ربائی مجھرد بھی ہوتا ہے اسی طریقے سے مزید فی بھی ہوتا جیسے کرتاس اس میں پانچ حروف ہیں ایک حرف زائد ہے اصلی حروف چار ہیں علیف کے سوا چار اصلی حروف ہیں تو کرتاس ربائی مزید ہے اسی طریقے سے جامد خمہ سی مجھرد بھی ہوتا ہے اب سے پہلے جو آپ نے دیکھا تھا فیل مستر مشتق اس کی چار قسم ہیں مگر جامد کی چھ قسم ہیں چار تو اب دیکھی چونکہ پانچ ویں اور چھٹی یا خمہ سی مجھرد ہو جیسے سفار جلون پانچ حروف ہیں اور پانچوں کے پانچوں اصلی ہیں اور یہ جامد ہے تو جامد روائی خمہ سی مجھرد بھی ہوتا ہے کبہ سرہ چھ حروف ہیں ایک حرف زائد ہے تو مطلب یہ ہوا کہ جامد جامد کی چھ قسمیں ہیں سلاسی مجھرد سلاسی مزید روائی مجھرد روائی مزید خمہ سی مجھرد خمہ با اقصام دہگانہ منقسم می شوات کہتے واضح رہے کہ جامد اقصام دہگانہ کی طرف بھی منقسم ہوتا ہے اور واضح کروں جامد بھی دسو قسموں سے متصف ہوتا ہے وہ دسو قسم صرف فیل یا مزدر مشتق کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ جس طریقے سے ان میں جاری ہوتی ہے ایسے ہی جامد میں بھی جاری ہوتی ہے جامد بھی صحیح محموس مطلب مضاف ہوا کرتا ہے ہوا کرتا ہے کہتے ہیں وہ بے اعتبار انواع حروف اور حروف کی قسموں کے اعتبار سے جامد اقصام دہگانہ کی طرف بھی منقسم ہوتا ہے ایک صحیح تین محموس پانچ موتل ایک مضاف کی طرف بھی منقسم ہوتا ہے جو فیل تصریفات بسیار دارت جب فیل گردان بہت رکھتا ہے اور اسم فیل کی بنسبت کم گردان رکھتا ہے اور حرف مطلقا نہیں رکھتا ہے اسی وجہ سے سرفی کی نظر زیادہ تر فیل سے متعلق ہے